تو دوستو آج ہم پی او پی کے بارے میں تھوڑا جانیں گے یہ پی او پی پہ فنگس کیوں لگتا ہے اس کا قارن کیا ہے اور ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ساری سیلنگ پہ پی او پی سیلنگ پہ فنگس لگا ہوا ہے بارش کے موسم میں اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے اگر زیادہ کہیں بارش ہوتی ہے تو پلاسٹر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے دیواریں ساری اندر سے بھی بھیگ جاتی ہیں تو اگر اس کسی بھی روم میں اگر آپ کا اس طرح کا پرابلم ہے پلاسٹر میں تو پانی پورا آکے پی او پی پہ لگنے لگتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو کیا کریں گے کپڑے سے پورا پوچیں گے فنگس کو سکھے کپڑے سے پہلے پورے فنگس کو پوچیں گے یہ پرائمر ہے آئل بیس پرائمر یہ جو واتر بیس پرائمر نہیں ہے یہ آئل بیس ایشین کا آئل بیس پرائمر ہے تھرپینٹین یا اس میں آپ تھینر دونوں میں سے کوئی ایک چیز ملا کے آپ یوز کر سکتے ہو میں تو اس میں تھرپینٹین دالوں گا اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک کوٹ پہلے سیلنگ پہ پی او پی سیلنگ پہ لگانی ہے جہاں پہ فنگس لگا ہوا ہے پہلے کپڑے سے آپ کو کلین کرنا ہے پھر اس میں تھرپینٹین ملا کے اس پہ ایک کوٹ اپلائے کرنا ہے اپلائے کر کے چھے سات گھنٹے چھوڑنے کے بعد آپ کو جس طرح کا چاہیے اس طرح کا کلر آپ اس پہ کر سکتے ہو یہ کوٹ کرنے کے بعد میں یہ پورا وائٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر آپ کو پینٹ کرنا ہے وارٹر بیس پینٹ نہیں آئل بیس پینٹ ہی آپ کو اس پہ کرنا ہے آپ کے حساب سے اگر جو آپ کو پسند آتا ہے جو پہلے تھا اگر وہ چاہیے یا پھر آپ کو چینج کرنا ہے تو آئل بیس پینٹ ہی کرنا ہے پی او پی پلاسٹر آف پیریس کرنے سے پہلے آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کے اگر روم میں کہیں بارش کی وجہ سے کہیں لکیج ہو دیواروں کے اندر سے پانی آتا ہو تو اس جگہ پر آپ پی او پی نہ کریں اس بات کا خیال رکھیں کیونکہ پیسے تو بیکار میں جانے والے ہیں آپ کے ایک تو پی او پی شیٹ اتنی کچھ خاص طرح کی میٹریل سے بنی نہیں ہوتی ہے پانی جلدی سوک جاتا ہے اس کے اندر اور کمزور پڑھنے لگ جاتی ہے کبھی کبھی پی او پی نیچے گر جاتی ہے اپنے آپ تو اس بات کا خیال رکھیں تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی شیئر کریں ہمارے چینل کو سپورٹ کریں جائحین اللہ حافظ